یہ جو میں ڈیزائن شیئر کرنے والا ہوں آپ اس کو گلے میں تو بنائیں سکتے ہیں ساتھ ہی آپ چاہیں تو آپ بازو بھی بنا سکتے ہیں دامن پر بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو کیپری پر بھی بنا سکتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے بنانا ہے یہ سارے چیزیں ڈیٹیل سے سکھتے ہیں تو چلیں جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں السلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں بہت اچھے سنگے تو سب سے پہلے میں نے بکرم کی پٹی کٹنگ کر لی ہے اور اس کی جو چڑائی ہے وہ تقریباً ڈیٹھ انچ میں نے رکھ لی ہے اور لمبائی فورٹی تھری انچ میں نے رکھ لی ہے اور یہ جو بکرم ہے وہ میں نے آڑک کٹنگ کر لیا ہے اور آڑک کپڑے کے اوپر ہی میں نے اس کو چپکا لیا ہے چپکا لینے کے بعد یہ میں نے لپ سپلٹی کر لی ہے لپ کی جو چڑائی ہے لمبائی ہے وہ تقریباً میں نے دو سے ڈائنچ رکھ لی ہے لپ کی لمبائی میں نے ڈائنچ لگ لی ہے اور اس کو میں الگ الگ کلرس میں نے لی ہے اگر آپ چاہیں تو ایک ہی کلر میں بنا سکتے ہیں تو ان کو بنانے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو اس طریقے سے یہ دیکھیں گول کرنا ہے رنگ بنانا ہے رنگ بنانے کے بعد اس طریقے سے اس کو لگا لینا ہے پٹی کو پر لگا لینا ہے بکرم کے ساتھ ساتھ میں سلائے لگا لوں گا جب بھی آپ لوگوں نے لپ لگانے ہیں آپ لوگوں نے جلدباز نہیں کرنی آرام آرام سے لگا لیجئے گا تاکہ ان کا سینٹر بھی آؤڈ نہ ہو اور ان کا جو گیپ ہے وہ کم زیادہ نہ ہو تو آپ لوگوں نے گیپ کو ایک جیسا رکھنا ہے تاکہ یہ جب دیکھیں گے تو یہ اچھے لگے تو اسی طریقے سے آپ نے ان ساروں کو لگا لینا ہے یہ میں نے پوری پٹی پر لپس لگا دی ہیں اسی طریقے سے آپ نے لپس لگانے کے بعد یہ دیکھیں فالتو کپڑا میں نے کٹنگ کر لیا ہے پٹی کی الٹی سائٹ پہ آئے گا اس کو اس طریقے سے میں نیچے رکھ لوں گا نیچے رکھنے کے بعد بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ میں سلائے لگا لوں گا تاکہ مجھے لپس جو میں نے لگایا ہیں ان کا جو کچھ رہے وہ نظر نہ آئے تو اسی طریقے سے میں سلائے لگا لوں گا سلائے لگانے کے بعد اس کو پلٹی کریں گے اور اس کے بعد آئرن بھی کر لیں گے اس کا گلے بھی کٹنگ کر لیں گے تو چلے جی جلدی سے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں پٹی پہ میں نے لپس لگا دی ہے اسی طریقے سے آپ نے لپس لگانے ہے لپس لگانے کے بعد اس کو آئرن کر لینا ہے آئرن کر لینے کے بعد پھر ہم دونے گلے پہ لگانے ہیں تو چلے جی ٹیبل پہ اس کو آئرن بھی کر لیتے ہیں اور گلے کو کٹنگ بھی کر لیتے ہیں سب سے پہلے بکرم پہ نشان سوہ دو انچ پہ لگانا ہوگا سوہ دو انچ پہ میں نشان لگا لوں گا اور اس کے بعد جتنا بھی آپ نے پٹی رکھا ہے آپ نے اس حصہ سے نشان لگانا ہے تو میں نے ایک انچ کی پٹی رکھی تھی تو میں نے ایک انچ پہ نشان لگایا ہے اور یہاں پہ میں نے گلے کو ڈیپ پہ میں نے ساڑھے سات انچ پہ رکھا ہے اور یہاں سے بھی اتنا ہی جتنا میں نے پٹی رکھا ہے تو ایک انچ پہ میں نشان لگا لوں گا نشان یہاں سے ایک انچ پہ نشان لگانے کے بعد اس کی ڈیپ رکھنی ہے ڈیپ تقریباً میں نو انچ پہ رکھ لوں گا تو نو انچ پہ میں نے رکھنے کے بعد یہاں سے میں پٹی جتنی بھی رکھئے اس کا آدھا کر لوں گا ایک انچ کی پٹی میں نے رکھی ہے تو میں آدھا انچ پہ نشان لگا لوں گا اور اسی طریقے سے نشان سے نشان آپس میں ملا لینا ہے نشان ملانے کے بعد آدھا انچ کا دباؤ چھوڑ کے میں اس طریقے سے گلے کو کٹنگ کر لوں گا تو آپ نے بھی سیم اسی طریقے سے یہ کٹنگ کر لینا ہے اگر آپ گلپ بڑا پہنتی ہیں تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے تھوڑا سا گلے کو ڈیپ رکھ لینا ہے اور اوپر سے تھوڑا سا بڑھا لینا ہے دو ست تو اس سے زیادہ نہ بڑھائے گا تاکہ اوپر سے یہ فیلے گا تو اسی طریقے سے میں نے گلے کو کٹنگ کر لیا ہے کٹنگ کرنے کے بعد فرن کے اوپر اس کو چپکا لینا ہے اور یہاں سے مجھے سواتی نیچ پہ نشان لگانا ہوگا سواتی نیچ پہ نشان لگانے کے بعد وہاں پہ میں کٹکہ لگا لوں گا کٹکہ لگانے کے بعد اس کو سیدھا کر لیتے ہیں یہ دیکھے گا اسی طریقے سے میں سیدھا کر لوں گا سیدھا کر لینے کے بعد اس کو چپکا لینا ہوگا گلے کو اس کے اوپر چپکا لینا ہوگا تو یہ میں اس کے اوپر چپکا رہا ہوں یہ دیکھے گا یہاں سے میں نے کٹکے پہ اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے بھی گلے کو اچھی طریقے سے چھپکا لیجئے گا تاکہ اس کا سینٹر آورڈ نہ ہو تو اس لیے میں نے کڑکے پہ نشانت پہ کڑکا لگایا ہے اسی طریقے سے آپ نے رکھنا ہے سیٹ کر لینا ہے پہلے اچھی طریقے سے سیٹ کرنے کے بعد اس کو آئرن کر لیتے ہیں اور فرن کے اُلڈی سائٹ پہ گلے کو چھپکا لینا ہے گلے پہ میں نے آئرن تو کر لیا ہے اور یہاں سے مجھے آدھائی اچھ کا دباؤ چھوڑ کے کٹنگ کر لینا ہوگا اسی طریقے سے کٹنگ کر لینے کے بعد اس کو پریس سے بٹھا لیتے ہیں گلے کا جو دباؤ تھا اس کو تو میں نے بٹھا لیا ہے تو چلے جی مشین پہ اور اس کا کندہ جوئن کر لیتے ہیں فرن اور بیک کو جوئن کر لیتے ہیں اسی طریقے سے ٹھیک ہے یہاں سے آدھائی اچھ کا دباؤ لینا ہے آدھائی اچھ کا دباؤ لے کے اس طریقے سے سلائے لگا لینی ہے یہ دیکھئے گا کندہ جوئن کرنے کے بعد یہ میں نے پٹی ناپنی ہے یہ دیکھئے گا میں نے تقریباً ایک انچ کا میں نے دباؤ چھوڑا تھا تو میں ایک انچ پہ نشان لگا لوں گا اس طریقے سے آپ نے ایک انچ پہ نشان لگا کے پٹی کو تیار کر لینا ہے اور اس کے بعد گلے پہ لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے گلے کو رگ لینا ہے اور یہاں سے جو میں نے سلائے لگائی تھی نشان جو لگائے ہیں بلکل اسی کے اوپر ہی میں نے سلائے لگانی ہے تاکہ یہ جو پٹی نظر آئے وہ تقریباً ایک ہنچ کی پٹی نظر آئے تو اچھی طریقے سے میں سلائے لگا لیتا ہوں اور سلائے لگانے کے بعد دیکھتے ہیں اس کو یہ قصہ بنائے گلے پہ پٹی میں نے لگا دی ہے اور ابھی میں اس کو اس طریقے سے اس کو سیٹ کر لیتا ہوں سیٹ کر لینے کے بعد پھر میں سنٹر پہ سلائے لگا دیتا ہوں تو چلے جی اس کو سیٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھے گا میں نے سیٹ کر لیا ہے ابھی مجھے یہاں پہ جو میں نے آلپن لگایا ہے یہاں سے یہ دیکھے گا یہاں سے مجھے بلکل کناری کی سلائے لگانی ہوگی تو اسی طریقے سے میں سلائے لگاتا ہوں پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ مکمل یہ کس طریقے سے بن کے تیار ہوا ہے یہ گلہ بن کے تیار ہوا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا ہے تو آپ لوگوں نے کومنٹس کرنا ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ریپلائے کر دوں گا ویڈیو اگر اچھے لگی ہے ویڈیو سمجھ میں آئے تو ویڈیو کو لائک کر دے گا چینل پر اگر فسٹرائم آئے تو چینل کو ضرور سسکرائب کر دے گا سانتھی بھی لائکن کو پریس کر دے گا ملتے گنی ویڈیو میں تب تکلے اللہ حافظ